اسلام علیکم ناظرین فیٹی لیور کا مرز پاکستان سمیت پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے آج ہم بات کریں گے کہ فیٹی لیور کیا ہے کون سے لوگ اس مرز کا شکار ہو سکتے ہیں نیز فیٹی لیور کی وجہات، علامات اور علاج بھی جانیں گے میں ہوں آصف محمود چودری، ہربلسٹ اور نیچروپید ناظرین جگر جسم کا دوسرا سب سے بڑا عضو ہے یہ انسانی جسم کا ایک خاص اورگن ہے جو خوراک کو جزوے بدن بنانے کے ساتھ ساتھ خون سے مزرے صحت اجزاء کو بھی دور کرتا ہے یعنی خون صاف کرنے کا کام کرتا ہے جگر میں چربی کی کچھ مقدار کا ہونا عام بات ہے لیکن اگر یہی چربی جگر کے اندر مسلسل بڑھنے لگے تو جگر کے ارد گرد چربی چڑ جاتی ہے جسے فیٹی لیور کہا جاتا ہے جو کہ مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے جس میں جگر کا کمزور اور ناکارہ ہونا سر فیرست ہے فیٹی لیور جگر کی سوزش کا سبب بھی بن سکتا ہے جو جگر کے لیے نہایت ہی نقصان دے ہے جگر پر چربی کی انتہائی صورتوں میں آپ کے جگر پر مستقل داغ پڑ سکتے ہیں جنہیں فائبروسس کہتے ہیں اور یہی داغ بڑھتے بڑھتے جگر کی جان لیوا اور ناکابل واپسی حالت کا باعث بنتے ہیں جسے لیور سیروسس کہتے ہیں اس حالت میں جگر مکمل ناکارہ ہو جاتا ہے فیٹی لیور کی علامات فوری ظاہر نہیں ہوتی لیکن جب کسی سبب لیور فنکشنل ٹیسٹ کروائے جائے تو مرس کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تشخیص عمومن اس وقت ہوتی ہے جب جگر کا حجم غیر معمولی طور پر پڑ جاتا ہے یعنی چکنائی کی وجہ سے پانچ سے دس فیصد تک پڑ چکا ہوتا ہے جب فیٹی لیور انتہائی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں متلی یرکان جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا گہرے ننگ کا پشاپ پیٹ کی سوجن اور سینے میں جگر کی طرف درد ہوتا ہے اور مو کا ذائقہ اکثر خراب رہتا ہے ناظرین جگر میں چربی جمع ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن سب سے عام میٹابولزم کی مختلف خرابیاں ہیں مثلا زیابتیز دوران حمل ایکٹیویٹ فیٹی لیور گلائیکوجن اسٹوریج ڈیزیز اور چکنائی وغیرہ جبکہ بعض عوارز جیسے ایڈز انفلمیٹری باول سینڈروم اور ہیپیٹائٹس سی بھی مرس کی وجہ بن سکتے ہیں پھر بعض کیسز میں غزائی عوامل بھی سبب بنتے ہیں مثلا موٹاپا، میدے اور آنٹوں کے مختلف آپریشنز وغیرہ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈز، پروسس فوڈ اور چکنائی والی غزاؤں کا زیادہ استعمال میٹھی اشیاں، سوفٹ ڈرنکس، سوڈا اور انرجی ڈرنکس وغیرہ بھی جگر کی چربی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں کیونکہ جگر کا کام ہی شگر کو چربی میں کنورٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کاربو ہائیڈریٹ، بیکری کی مسنوعات کا زیادہ استعمال بھی فیٹی لیور کا سبب بنتا ہے اسی طرح مختلف میڈیسنز کا بیجہ استعمال بھی فیٹی لیور کا سبب بن سکتا ہے الکوہل کا استعمال بھی فیٹی لیور کا اہم سبب ہے ناظرین لائف اسٹائل کو چینج کر کے اور کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بغیر دواؤں کے قدرتی طریقے سے ہی فیٹی لیور سے بچاؤ اور اس کا علاج بہ آسانی کیا جا سکتا ہے روزانہ بارہ سے سولہ گھنٹے کی وارٹر فاسٹنگ کر کے بہت ہی کم عرصے میں ہی جگر کی چربی ختم کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ کیٹو جینیٹک ڈائیٹ پلان منتخب کر کے آپ بہ آسانی فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حلدی، انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ جگر کی چربی کو گھٹانے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلدی وزن کم کرنے اور حازمے کے عمل کو بھی پڑھاتی ہے اس کے علاوہ گرین ٹی میں کیٹی چین پائے جاتا ہے جو جگر کے افعال کو بہتر بناتا ہے فیٹی لیور کو کنٹرول رکھنے کے لیے تین سے چار کپ گرین چائے بقائدگی سے پینا بھی اس مسئلے کا آسان حل ہے اس کے علاوہ ہرے پتوں والی سبزیوں میں موجود دھائیتین کلوروفل نمکیات اور سیلولوز مگنیشیم وغیرہ پائے جاتا ہے جو جگر کو مضبوط بنانے اور اضافی چربی کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے اس لیے جتنا ہو سکے پالک میتھی ساگ جیسی سبزیوں کا استعمال کریں ناظرین لیمو میں وائٹامین سی اور گلوٹا تھائیون پائے جاتا ہے جو کہ فیٹی لیور کو کنٹرول کرنے اور تیزابیت کو کم کرنے میں مفید ہے اس لیے لیمو کو آپ ہر کھانے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیب کا سرکہ بھی انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ جگر کے ورم اور چربی کو گھٹانے میں مفید ہے روزانہ آدھے گلاس پانی میں ایک چمچ سیب کا سرکہ شامل کر کے پی لینا صحت کے کئی مسائل سمیت جگر کو طاقت دینے میں بھی مفید ہے مچھلی اور زیتون کے تیل میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ زائد مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جگر میں چکنائی کی مقدار کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ خشک میوجات خاص طور پر اخروٹ کا استعمال جگر کے افعال میں بہتری لاتا ہے ناشپاتی کی شکل کا ایک پھل ایوکاڈو ہے جس میں پائے جانے والے بعض کیمیائی مادے جگر پر مرتب ہونے والے مذر اثرات آہستہ آہستہ زائل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں نیز یہ پھل وزن کم کرنے کے لیے بھی موسر ہے اسی طرح دود اور ڈیری کی مصنوعات بھی ایسے پروٹینز پائے جاتے ہیں جو جگر کو مذر اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں ناظرین اسی طرح سورج مکھی کے بیجوں میں وائٹامین ای خاص مقدار میں موجود ہوتا ہے جو انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اور جگر کو مزید نقصان سے محفوظ رکھتا ہے لیسن کا استعمال جہاں وزن میں کمی کا سبب بنتا ہے وہیں فیٹی لیور کے لیے بھی فائدے مند ہے اس کے علاوہ کافی کا استعمال جگر کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس لیے دن میں ایک سے دو کپ کافی ضرور پیئیں ناظرین اس کے علاوہ موٹاپا کم کرنے کی کوشش کریں اپنے وزن کو نارمل رکھیں ناکس خوراک یعنی پراسس فوڈز فاس فوڈ اور تلی ہوئی مرغن غزاؤں سے دور رہیں کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھائیں تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے گریس کریں ہفتے میں چار سے پانچ دن تیس منٹ کی نارمل ورزش کریں یا روزانہ کم از کم تیس سے چالیس منٹ کی واقع لازمی کریں چاکو چوبند اور متحرک رہیں غزائیت سے بھرپور غزہ کا استعمال کریں کاربو ہائٹریٹ اور میٹی چیزیں مٹھائیاں چاول سفید روٹی بیکری کی بنی اشیاء کا استعمال انتہائی کم کر دیں آٹا ہمیشہ بغیر چھنا ہوا استعمال کریں طبیت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ